بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک تہائی تکلیف تے واقعہ جو ہے وہ پیش آئے راول پنڈی میں اور اس واقعہ میں ایک خاتون اور اس کا بچہ اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد وہ خاتون کس حال میں ملی اور وہ شخص کون تھا اور اس طرح سے کیوں ہوا جبکہ پورا خاندان جو اس کا رشدار سب لوگ اس کو جانتے تھے اور ایک ننے سے معصوم سے بچے کی خطہ صرف اس کا رونا تھا کیا میں آج کے واقعے میں بتاؤں گی لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بہت ہی اہم اور بہت ہائی پروفائل کیس تھا ختیجہ نامی لڑکی کا الیل بی کی جو سٹوڈن تھی اور جس کے اوپر شاہ حسین نامی لڑکے نے جو کہ اس کا کلاس فلو تھا اور اس کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکے نے جب اٹیک کیا چھوڑیوں سے اتنے وار کیے کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا اس کا جو چھوڑیوں کے وار سے بچا ہو اس شخص کو اس لڑکے کو آج گزشتہ رہا کر دیا گیا عدالت کی جانب سے جو کہ جس کو پہلے سات سال کی قید سنائی گئی تھی اس کے بعد چونکہ اس کے والد جو ہیں معروف ایڈوکیٹ ہے اور ایڈوکیٹ کی تنظیم کی طرف سے ایک پھر جو درخواست دائر کی گئی تھی اور پھر اس کے جو جسٹس چیف جسٹس ساکم نصار صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کبھی اس طرح ہویا ہوتا وہ کلا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہویا ہوتا تو کیا آپ اس طرح کی پیٹشنیں داخل کرتے اور پھر اس کا خود نوٹس دیا تھا ساکم نصار صاحب نے پھر یہ کیس چلا تھا یہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں جن لوگوں نہیں معلوم آپ کے میں بتاؤں گی کہ اس واقعے میں ہوا کیا ہے اور اس لڑکی کو کتنی ایک تکلیف ہے اور ظاہر جعفر کیس میں اس لڑکی نے اب کیا بیان دیا ہے کہ اپنے کیس کے بعد اب اس کو کیا لگتا ہے کہ کیا ظاہر جعفر جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی سزا دے سکتا ہے یہ شخص جو ہے یہ لڑکا جو ہے شاہ حسین یہ ایک معروف ایڈوکیٹ کا بیٹا ہے جس کے لیے اتنی آسانیہ ہے تو پھر ظاہر جعفر جو ہے وہ تو جعفر گروپ آف کمپنیز کے مالک کا بیٹا ہے اور اس قدر عصر رسوخ والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یو سیٹیزن ہوں میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے تو پھر ایسی جگہ پر نظام انصاف پر پھر سوال تو اٹھیں گے نا میں آپ کو بتاتی ہوں اس شخص نے بسیکلی ختیجہ نامی یہ جو لڑکی ہے لیل بی کی سٹوڈنٹ ہے یہ اپنی بہن کو شملا پہاڑی کے پاس ڈیویس ٹوٹ پر جب سکول سے پک کرنے جاتی ہے وہاں پر یہ لڑکا جو ہے ہیلمٹ پہنے ہوئے اپنی بائیک سے اترتا ہے اور اس کے قریب آکر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کے پچھوڑیوں سے شدید وار کرتا ہے اس کے بعد یہ لڑکی جو ہسپٹل جاتی ہے موت زانہ طور پر یہ بچ جاتی ہے اس کے بعد میڈیا پر اس کیس کی بڑی ہائپ بنتی ہے اور یہ شخص جو ہے اس کو زمانت قبل از گرفتاری مل جاتی ہے کیونکہ یہ تو ایڈوکیٹ کا بیٹا ہے زمانت قبل از گرفتاری کے بعد پھر اس کیس کو جو ہے چلائے جاتا ہے اس کے بعد ستائیس جولائے دوزار سولہ کو اس کا فیصلہ محفوظ کہہ راتے ہیں اسے سات سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے اب چونکہ یہ ایک ایسے وکیل کا بیٹا ہے جس کو ساری پھرتکیاں آتی ہیں اور اپنے بیٹے کو بچانا وہ ہر رائٹ اور رونگ مینز سے جانتا ہے تو پھر اس شخص نے اپنے بیٹے کے لیے دوبارہ سے درخواست کی جس کے بعد اس کی جو سزا ہے اسے سات سال سے کم کر کے پانچ سال کر دیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ساکر بن سار صاحب کی عدالت میں یہ مطلب چلا اور اس کو نوٹس لیا انہوں نے اس کا اب شاہ حسین نے بڑے گندے الزامات اس لڑکی کے اوپر لگائے کہ جی میرے سات ماہ پہلے تک اس سے تعلقات تھے اور یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں چونکہ اس سے شادی نہیں کر رہا تھا انکار پر اس نے مجھے مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ ختیجہ نے کہا کہ مجھے جذباتی تو آپ پہ بلیک میل کر رہے اور میں اس کے ساتھ چونکہ تعلق میں نہیں رہنا چاہتی تھی اس لیے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے البتہ پانچ سال کی اس کو قید پر کوٹ لکپت جیل منتقل کیا گیا تھا لیکن اب کچھ ہی عرصے کے بعد اسے جو ہے چھڑا لیا گیا ہے ایک بار پھر سے راستہ بنا لیا ہے وکلا نے اور راستہ بنا لیا ہے یہ جو ہمارا پروسیکیوشن سسٹم اور ویک پروسیکیوشن سسٹم ہے اس نے اپنا راستہ بنایا اور اس لڑکے کو اب بری کر دیا گیا جس کا کہ ختیجہ کو بڑا دکھ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اگر ایسا نظام انصاف ہوگا اور اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر واقعی اس طرح کے قاتل اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھریں گے مجھے بڑا دکھ ہوا اس واقعی کا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرو اب میں اس دوسرے واقعی کی طرف آتی ہوں یہ میری تھمنیل کے اوپر لال کپڑوں میں بیٹھی بھی اس عورت کو اگر آپ دیکھتے ہیں میں نے چہرے کو بلر کیا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی کوئی بھی کوئی بھی عورت ہو ہر ایک کی عزت جو ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے گھر کی عورت ہو یا باہر کی عورت ہو اور لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ اس کو برا نہیں کہتی برا نہیں کہتی میں ان سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ کیا آپ برا کہنے پہ سمجھیں گے کہ میں بڑی اچھی انسان ہوں اور میں نے برے کو سریعام اس کی عزت تار تار کر کے اور اس کے عیبوں سے سب پردے ہٹا کے میں نے آپ کو بتایا ہے تو پھر میں اچھی ہوں نہیں میرا رب جو ہے وہ ستار ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں پر پردہ ڈالو البتہ خبر آپ تک پہنچ جانا مقصود ہے اس میں ویسے تو اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن غربت ہے گداغری ہے اور یہ گداغری ان کا پیشہ ہے جس سے کہ منع کیا گیا اسلام میں کہ اپنے ہاتھ مو سلامت ہوں تو اپنے ہاتھ سے کماؤں البتہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس عورت کو جو روز ایک شخص اس کو لے کر جاتا تھا اور گداغروں کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں پر بھیک مانگتے ہیں تو ان کا پورا خاندان اس پیشے میں تھا اس عورت کا پورا خاندان اس پیشے میں تھا اور یہ خاتون جو ہے ایک اچھی شکل کی عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا چودہ ماہ کا بچہ تھا بچے کو گود میں لے کر جب یہ عورتیں سڑک پر نکلتی ہیں اور لوگوں کے دروازے یا لوگوں کی کھڑکیاں گاڑی کی اگر کھٹ کٹ آتی ہیں تو بہت سے لوگ صاحبی دل جو ہوتے وہ ان کو کافی پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کا گزار اچھے سے ہو جاتا ہے تو ایسا ہی یہ واقعہ تھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس کا شوہر اس کے گھر والے وہاں پہ سب موجود ہوتے ہیں اور یہ شخص جس کا نام واجد علی ہے یہ اس عورت کو اور اس کے گھر کے مختلف لوگ ان کو مختلف پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں جہاں پر جا کر چھوڑتا ہے تو اس کو بھی لے کر یہ وہاں پر پہنچتا ہے اس کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں جیسا کہ ہمیشہ سے لے کر جاتا ہے لیکن اس دن یہ ایک غلط نیت کے ساتھ گندی ذہنیت کے ساتھ اس عورت کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کافی دیر ہو جاتی ہے اور اس کے گھر والے جو ہے ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ابھی تک وہ اڈڈہ جہاں پر کہ اس کو اتارا جاتا ہے وہاں پر وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے اس پر وہ زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جگہ جگہ اس کو ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں جگہ جگہ جب اس کو ڈھونتے ہیں تو ایک علاقہ ہے موٹا موڑا وہاں پر جا کر ان کو یہ خاتون ملتی ہے اور اس حال میں ملتی ہے کہ جو ناقابل بیان ہے ویڈیو جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے ایک یوٹیوب کی پالیسی بھی ہے اور ایک میری اپنی بھی کچھ پالیسیز ہیں میں ستاکہ ویڈیوز نہیں دکھاتی منظر کشی میں ضرور کر سکتی ہوں لال کپڑوں میں بیٹھی یہ بدحال عورت جس کے ہوش و حواس ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ چھوڑ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی اس عورت کے اس کا چودہ ماہ کا معصوم بچہ بے سدھ پڑا ہوتا ہے خون کی دریا آپ کہہ لیجئے میں چھوڑی سے بچے کا کیا میں سوچ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے خون جو ہے وہ بہرا ہوتا ہے تازہ خون یہ عورت جو ہے یہ وہاں پر اس حالت میں بیٹھی ہوتی ہے کہ جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور برا اس کا حال ہوتا ہے بال اس کے بکھرے ہوتے ہیں جسم پر اس کے مٹی لگی ہوتی ہے اور یہ مٹی پر ہی بیٹھی ہوتی ہے بٹی کے دھیر پر ہی بیٹھی ہوتی ہے اس کے گھر والے جب اس کو اس حال میں دیکھتے اور ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اب بے جان ہے اس کے اندر زندگی کی کوئی رمک باقی نہیں ہے اس بچے کو اٹھائے جاتا ہے دفنانے کا انتظام کیا جاتا ہے اس عورت کو لیا جاتا ہے اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے اطلاعات یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے ہسپتال میں اس نے دم توڑ دیا شاید زخموں کی تاب نہ لاسکی یا پھر شاید جو بچے کی جدائی کا غم تھا وہ اسے برداشت نہ ہو سکا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس شخص نے اس قدر ظلم کیا اس عورت کے اوپر کہ جب اس نے اس عورت سے زیادتی کیا ہے تو اس نے پہلے تو اس عورت پر چھوڑیوں کے وار کیے تاکہ یہ زیادہ مضاہمت نہ کر سکے اس کے بعد جب اس نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنا چاہیے بچہ اس کے گود میں تھا بچہ اس کی گود سے نیچے گرا جیسے بچہ نیچے گرا اس کے سر پر بھی چوٹ لگی اور بچہ رویا اور بہت زور زور سے اس نے رونا شروع کر دیا تو ایسے میں اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے وہی چاکو وہی چھوڑی جس سے اس نے اس عورت پر وار کیا تھا اس نے اسی چاکو اسی چھوڑی سے اس بچے کے اوپر وار کیا اور ایک ہی وار میں اس بچے کا کام تمام ہو گیا اس بچے کی شہرہ کار دی اور اس عورت کو زیادتی کرنے کے بعد یہ شخص وہاں سے بھاگ گیا یہ عورت جو ہے یہ بھی زخموں کی اور شاید دکھ کی تاب نہ لاسکی اور دنیا سے کچھ کر گئی اب اس کے گھر والے یہ تھانا چونترہ وہاں پر انہوں نے اس کی کمپلین کی ہے فائی آر درج کرائی ہے لیکن یہ شخص یہ غائب ہے موقع سے لیکن سوال یہاں پر بہت سے اٹھتے ہیں ایک تو گداغری کے حوالے سے یہ جگہ جگہ بچوں کو لے کر جو خواتین اس طرح سے نکلتی ہیں آپ یقین کریں ہمارا کیا میں کہوں کہ ہمارا کیا ہر جگہ کا ہی معاشرہ جو ہے اور خاص طور پر میں نے دیکھا جو چھوٹی چھوٹی بچیاں مختے پوائنٹس پر کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح کی گفتگو یہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو عورتیں جب کھڑے ہو کہ مانگتی ہیں اور خاص طور پر وہاں پر اگر مرد حضرات ہوتے ہیں تو بہت سے مرد حضرات کے روئیے بڑے غلط ہوتے ہیں تو ان عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ہماری پولس کا بھی کچھ کام ہے انہیں بھی وہ کرنا چاہیے لیکن بڑی تکلیفت ہے واقعہ میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات اس طرح کے ریپورٹ ہو رہے ہیں کہیں کروتولین ہے کہیں سائمہ ہے کہیں نور ہے اور پھر یہ خاتون ہے نسیرہ بی بی اس کا نام ہے اور ایسے واقعات جب تک واقعی شیخ رشید نے کہا کہ دیر اندین ہینگ کرنے والی پولیسی جو چائنا والی ہے وہ نہیں ہوگی یہ جرم جو ہے نا یہ اس طرح ہوتے رہیں گے مجرم کو پتا ہے میں بھاگ جاؤں گا مجرم کو پتا ہے اگر رسو رسوک والا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی نہ کوئی پوائنٹس ایسے ملیں گے ہمارا ویک پروسیکیشن سسٹم جو ہے اس کو انڈورس کرے گا اس کو تحفظ دے گا اور وہ تحفظ جو ہے وہ اس کو بچائے گا تو یہ سب کو جب تک ہوتا رہے گا اور جب تک سزائیں نہیں ملیں گی دیرن دن تب تک یہ واقعات کم نہیں ہوں گے مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعو میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ